اسلام علیکم کینسیریانز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اہم ترین ریسرچز کے ساتھ یہ ہفتہ بہت بڑی خبر کے ساتھ آپ کے لیے کافی انفرمیشنز لا رہا ہے کینسیریانز لیکن یہ ہفتے کی جو خبریں ہیں یہ کافی ٹیکنیکل انداز سے آپ کے سامنے آئیں گے سب تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں اگر اسٹولوجی کی ذرا سے بھی اویرنس ہے تو آپ بہت اچھے انداز سے سمجھ جائیں گے پہلے چھوٹی خبریں بیان کرتا ہوں مارس آپ کے پانچویں گھر میں ہے مرکری بھی آپ کے پانچویں گھر میں ہے دونوں کی پانچویں گھر کی پوزیشن آپ کے لیے بہت اچھی ہے ففتہ اس میں ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی اندر تبنائی محسوس ہوگی آپ کا انداز گفتگو بہت لوگ سراہیں گے آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بہت بڑھیں گی محبت کے زمرے میں بھی آپ کی یہ پوزیشن آپ پلینٹس بہت اچھی ہے پبلک سیکٹر میں آپ کا جو امیج ہے وہ بہت اچھا ہوگا آپ کے ہاں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھے گی ڈیلز بنا پائیں گے ایگریمنٹس سائن کر پائیں گے یہ سب پچھلے ہفتے کی خبریں اس ہفتے مزید مچوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گی سورج آپ کے چھٹے گھر میں ہے جو فیزیکل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے کیریئر کے لیے بہت اچھا ہے مقدموں سے نکلنے کے لیے بہت اچھا ہے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت اچھا ہے لیکن یہ ساری خبریں چھوٹی ہو جائیں گی جو آج خبر سنانے لگا ہوں یہ ہفتہ فسٹ دسمبر سے شروع ہو کر سیونت ہاؤس دسمبر تک چلے گا اور دو دسمبر کو سال کی سب سے بڑی تبدیلی جوپیٹر آپ کے ہاں چھٹے گھر سے جو دو ہزار انیس میں پورے سال چھٹے گھر میں رہا اب وہ آپ کے ساتھویں گھر میں چلا جائے گا جوپیٹر اگر ساتھویں گھر میں جائے تو شادی کی وجوہات بنتی کامیاب شادی کی وجہ بنتی میاں بیوی کے درمیان خوشبختی کی ایکسچینجز ہوتی ہے بیوی شوہر کے لیے خوشبخت شوہر بیوی کے لیے خوشبخت اور جوپیٹر کے ساتھویں گھر میں جانے کی وجہ سے پارٹنرشپ والے کاروبار بھی گروت میں جاتے ہیں جوپیٹر کے ساتھویں گھر میں جانے کی وجہ سے کوئی آدمی یا خاتون ہر ویجنز کے ساتھ بڑی اچیومنٹس کر سکتی ہیں فیملی اچیومنٹس مطلب نرازگیوں کا خاتمہ خرابی کا خاتمہ اور پارٹنرشپ کے ساتھ بھی ہائر ویجن کے ساتھ ایک سے زیادہ بڑی کامیابیاں پارٹنرشپ کے کاروبار میں حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے اگر اکیلہ جوپیٹر ہوتا بلیوز بڑھتے لرننگ کپیسٹی بڑھتی ایموشنل بوسٹرز ملتے پلیجر آف لائف بڑھتا بدکسمتی کیا ہے جس ہاؤس میں جوپیٹر دو تاریخ کو جا رہا ہے اس ہاؤس میں پچھلے دو سال سے سیٹرن ہے آلریڈی کینسیلینز کے لیے جو لائف پارٹنرشپ کو ڈلیز میں لے کر جا رہا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کروا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کے ذہنی انتشار پیدا ہو رہا تھا اور وہ اس جوپیٹر کے پہلے چھ مہینے بھی کھا جائے گا جوپیٹر گیارہ سال بعد آپ کے ہاں سیونتھ ہاؤس میں آیا ہے گیارہ سال کے بعد میاں بیوی کے ریلیشنز لائف پارٹنرشپ بزنس پارٹنرشپ میں خوشبختی کے گروہز گروہ تھا آنے لگی تھی اور اس میں سیٹن کی نیگٹیوٹی کی وجہ سے وہ چھ مہینے رکی رہے گی اور اس کے رکنے سے کیا ہوگا ڈیلے آف میریجز ڈیلے آف فرینکنس آپسی ذہنی ہم آنگی جو ہے وہ کمزور پڑے گی ڈیلے آف ریوارڈز ڈیلے آف ایگریمنٹس ڈیز آرال پوسیبل اور پہلے چھ مہینے اگر ہم اس کو ٹیکنیکل میں ٹیکنیکل انداز سے بیان کروں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک جوپیٹر بارہ مہینے کے لیے ایک گھر میں رہ گا جب آپ دو دسمبر کو جوپیٹر کو فیل کریں گے اگلے بارہ مہینے کریں گے اس بارہ مہینوں میں سے چار مہینے یہ ریٹو گریڈ بھی رہ گا تو پیچھے ہمارے پاس آٹھ مہینے اچھے بچے اور ان آٹھ مہینوں میں سے چھ مہینے کھا جائے گا یہ سیٹن جو کہ دس مہی تک ادھر ہی ہے تو ہمارے پاس یہ بارہ سال بعد جو اچھا دور آیا اس کے تو دو ہی مہینے پیچھے اچھے بچیں گے ریٹو گریشن میں چار نکل جائیں گے سیٹن کے ساتھ کمبینیشن میں چھے نکل جائیں گے دس مہینے اس طرح ضائع ہو جائیں گے دو بچیں گے تو یہ تو اچھی خبر نہ ہوئی اب اچھی خبر بنیں گی کیسے اگر ہم صرف ایک ریمیڈی پرفارم کریں تو ہم سیٹن کو بیلنس کر سکتے ہیں جو جوپیٹر کو کھا نہیں سکے گا تنگ نہیں کر سکے گا اور اسی ریمیڈی سے ایک ہی دفعہ کی پرفارمینس سے کوئی ادھر ریمیڈی بھی نہیں کرنی اسی ریمیڈی سے اسی ٹریٹمنٹ کانسپ سے ہم ریٹو گریشن آف جوپیٹر سے بھی بچ جائیں گے جو کہ اپریال کے مہینے میں تقریباً آئے گا سو ایک ریمیڈی دونوں کرائیسز کو ریزول کر دے گی بارہ کے بارہ مہینے ہمیں سٹیبل ملیں گے سمود ملیں گے ریلیشنشپ کے ملیں گے گروت کے ملیں گے ویجن کو براؤڈ کرنے کے ملیں گے گوڈ لک کے ملیں گے ٹیچنگ کے ملیں گے لرننگ کے ملیں گے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات گورنمنٹ سے فائدہ حاصل کرنے کے پبلک سے فائدہ حاصل کرنے کے یہ سب بارہ مہینے ہمارے مجسر رہیں گے دو ہزار بیس کا سمجھیں یہ پہلا بیس بننے لگا ہے دو دسمبر کو آپ کا سمجھیں دو ہزار بیس دو دسمبر کو ہی شروع ہو گیا اب وہ ریمیڈی سنیں ایک کینسیرین صورتحانی کے اوپیر ہی شروع ہے روپی ہے ایڈیال سائنٹیفک ریمیڈی سیٹرن سورہ شمز ہے ایڈیال ریلیڈیس ریمیڈی لیلنس ریمیڈی ریٹرگیشن و جوپیٹر اور سیٹرن دونوں کو بیلنس کر دیں گے سورہ شمز کو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں جتنا بھی زیادہ ہو سکے دو دفعہ تین دفعہ وہ پڑھنے کی کوشش کریے سرخ رنگ آپ کا لکی کلر ہے تو سرخ رنگ کا صدقہ پیر کے دن کریے پیر آپ کا لکی دن بھی ہے اگر سرخ رنگ کا صدقہ آپ نے کیا ساتھ میں سور شمس پڑھی روبی سٹون پہنا تو آپ یقین کر لی جائے یہ جو چھ مہینے رٹ اس کی وجہ سے سیٹن کی وجہ سے ہمارے ویسٹ ہونے تھے جس سے میریج میں ڈلی آنی تھی یا میہ بیوی میں ٹربلز آنی تھی وہ بیلنس ہو جائے گی جب وہ بیلنس ہو گئی ہمارا ایک سیکٹر آف لائف کلیر ہو گیا تو اب جوپیٹر آپ کو کن کن شعبوں میں فائدہ دے گا یہ جرنلی میں بیان کرتا ہوں جوپیٹر میگنیفکیشن کا پلانٹ ہے ہر چیز کو بڑھا دے گا جوپیٹر ساتھ میں گھر میں ایک سال رہ گا اس کے نیچے سے مرکری بھی گزرے گا اس کے نیچے سے سن بھی گزرے گا اس کے نیچے سے مون بھی گزرے گا اس کے نیچے سے مارس بھی گزرے گا یہ سب پلانٹس ڈبل ٹرپل سٹرنٹھ میں اپنے فائدے دیں گے اگر جوپیٹر اچھی پوزیشن پر نہ ہو تو یہ سب سٹارز جرنل فائدہ دیتے ہیں اور جوپیٹر اچھی پوزیشن پر ہو تو یہ سب سٹارز بھی گولڈن پرفارمنسز دینے لگتے ہیں تو ہمیں خوشبختی کے پلانٹ جوپیٹر کو مگنیفکیشن کے پلانٹ جوپیٹر کو بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی سیٹرن سے اسے بچا کے رکھنے کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے روبی آٹھ سے دس کیرٹ پوائنٹ کوالٹی پہنیے مرد حضرات رائٹ ہینڈ میں پہنے جو لیڈیز ہیں وہ لوکٹ کی شکل میں پہنے ان کے لیے بہت اچھا ریوارڈ آئے گا سرخ رنگ کی چیزیں خیرات کرنا بھی اچھی رہیں گے یہ سب سے کی انفرمیشن تھی پیسے جوپیٹر کے لیے ایک الگ ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو دوہزار بیس کی ٹوٹل کمپلیٹ ویڈیو آئے گی ہر پلانٹ کی اس میں بھی جوپیٹر کو تفصیل سے بیان کروں گا وہاں بھی سمجھنے کا موقع آپ کو ملے گا امید کرتا ہوں یہ میری دی ہوئی انفرمیشن کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی کے اس قیمتی سال کو اس بارہ مہینے کے گوڈ لک ٹائم کو اچھے انداز سے یوز کریں گے اور میری یہ ریسرچز اگر آپ کے اتنے بھی کام آ جائے آپ کی راہیں ہم بار کرنے میں آپ کو منزلیں فائنڈ کرنے میں اگر مدد مل جائے اس انفرمیشن سے تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا آپ کی دعائیں کینسیرینز میرے لیے بہت قیمتی ہیں اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی اگر کوئی سوال ایسا جو میں یہاں ڈیفائن نہیں کر سکا تو کمنٹس میں لکھ دیجئے گا میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا جب بھی مجھے موقع ملے گا تو پریشان مت ہوئیے گا جیسے جیسے مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور وہاں پر آنسر کرتا ہوں اگلے ہفتے تک کے لیے اضافت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے آپ کی اس سبسکرپشن والی محبت کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان کے آسٹرولوجیکل کانٹینٹ پر نمبر ون چینل بن چکے اور اگر آپ کی محنت ایسی رہی تو ہم مزید منزلیں بھی تیہ کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے نو تاریک کو ایک اور تبدیلی ہے وہ اگلے ہفتے میں اگزیسٹ کرتی ہے پوری تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اس خبر کو ابھی حضم کیجئے سمجھئے اس کے بارے میں اور ریسرچز کریے تھوڑا کلو میں نے دے دیا آگے بھی دیتا رہوں گا اور اس طرح اگر آپ سمجھ کر چلیں گے تو وقت کو صحیح انداز سے استعمال کر پائیں گے اور زندگی میں مشکت کی بجائے آسانیاں حاصل کر پائیں گے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت اللہ نے کے بعد تک کے لئے اجازت اللہ نے کے لئے اجازت اللہ کیا